السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کھیل بڑا دلچسپ ہو گیا ہے اور قاضی صاحب جتنے بری طرح سے پھنس چکے ہیں شاید ہی کوئی جج اپنے ٹنیور میں اتنا بری طرح سے پھنسا ہو اب اپنے ساتھیوں کے سامنے انہوں نے شرمندگی اٹھانی ہے یا طاقتوروں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنی ہے کیونکہ طاقتوروں کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ کل عمران خان کو سپریم کورٹ میں پیش کریں کسی بھی طرح سے ویڈیو لنک کا انتظام کریں کیونکہ طاقتوروں سے لے کر حکومت تک سبھی کا دھوان نکلا ہوا ہے کہ وہ عمران خان کو عوام کے سامنے کیسے لے کر آئیں دوسری طرف قاضی صاحب حکم دے چکے ہیں اور سارے ججز قاضی صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ قاضی صاحب اپنے حکم پر عمل کیسے کرواتے ہیں ایسے میں قاضی صاحب جو بڑھ کے مارتے ہیں کہ میرے دور میں کبھی مداخلت نہیں ہوئی چھتر سال کے ذکر میں میرے ٹرنیور کا ذکر نہ لے کر آئیں میں اتنا ترم خان میں فلان تو اب پتہ لگے گا کہ آپ کے فیصلے پر کتنا عمل ہوتا ہے کیونکہ طاقتوروں کا کوئی ارادہ نہیں ہے قاضی صاحب اس پر عمل کروا پاتے ہیں یا پھر وہ اپنے ساتھی ججز کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں اب اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو روکنے کے لیے کون کون تے انتظامات ہو رہے ہیں اس سے پہلے آج ایک خوشخبری آئی جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انصداد دہشتگردی راولپنڈی کی عدالت میں جج ہے ملک اجاز عاصف آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مختلف انصداد دہشتگردی کے مقدمات کی سماعت کر رہے تھے نومائی کے حوالے سے تو انہوں نے دھڑا دھڑ امران خان شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئی کو زمانتیں دینا شروع کی تھی اس کے بعد ان کے خلاف ایک ریفرنس آیا اور کہا گیا پنجاب حکومت نے پبندی لگا دی ہے پنجاب حکومت ریفرنس لے کر آ گئی ہے کہ یہ جج صاحب مقدمات کی سماعت نہیں کر سکتے اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ میں حکومت کے کسی دباؤ میں نہیں آتا انہوں نے سماعت کی اور آج پانچ سو سے زیادہ نومائی کے ملزمان ان کے سامنے پیش ہوئے جس میں زرتاج گل تھی ایک لمبی لسٹی پی ٹی آئی کی تو انہوں نے پچاس کے قریب رہنماؤں کی زمانتیں کنفرم کر دی ہیں یعنی کچھ عرصے کے لیے نہیں بلکہ مستقیل ان کی زمانتیں کنفرم کر دی ہیں تو یہ بہت بڑا سرپرائز ہے اور گبرانے کی سب سے بڑی بات ہے کہ ججز بلا خوف کام کر رہے ہیں یعنی کام کر رہے ہیں کروایا نہیں جا رہا خوف تو ڈالا جا رہا ہے پھر بھی وہ کام کر رہے ہیں پھر جس طرح کل بابر ستار اور موسیٰ نختر قیانی کے کیس میں سمات ہوئی نوٹسز جس طرح سے بھیجے گئے پھر جسیس بابر ستار کا خط آیا اس کے بعد اتا تارڑ اور آزم نظیر تارڑ نے پریس کانفرنس کی اور اٹارنی جنرل نے جو ویڈیو پیغام دیا پسینے چھوٹے ہوئے تھے ہر جگہ پھر انصداد دہشت گردی عدالتوں میں ججوں کی تائناتیاں نہ کرنے پر چیف جس لہور ہائی کورٹ وزیراعلا پنجاب مریم نواز پر برہم ہوئے کہ بتایا جائے کہ وزیراعلا پنجاب اپنی آئینی ذمہ داریاں کیوں پوری نہیں کر رہی سارے وہ لوگ بطور جج دیے ہوئے ہیں جو کہ انصاف پر مبنی فیصلے کریں گے ڈکٹیشن نہیں لیں گے سنم جعوید باہر آ جائیں گی آلیہ حمزہ باہر آ جائیں گی پی ٹی آئی کے لوگ جو پابندے سلاسل ہیں وہ باہر آ جائیں گے ڈکٹر یاسمین راشد باہر آ جائیں گی تو اس وقت ڈر یہ ہے کہ یہ زمانتیں دے دیں گے اس لیے یہ ہڑتالیں ہو رہی ہیں احسن بھون ایکٹیو ہے آزم نظیر تارڈ ایکٹیو ہے دھمکیاں دی جاری ہیں ملک شہزاد کو جو چیف جس لہور ہائی کورٹ ہیں کہ ان کو برطرف کیا جائے گا کوئی کہتا ہے قاضی صاحب کے ساتھ ہماری بات ہو گئی ہے تو آج انہوں نے ان کی خوب دھلائی کی اور کہا کہ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں کیوں آپ ججز کو تائنات نہیں کر رہے لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے ہیں دوسری طرف عدد میں نکاح والے کیس میں آج سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مفتی سعید کا غریض کردار ہے اس کو مفتی کہتے ہوئے میری زبان لڑکھڑاتی ہے پھر پندرہ دن کے لیے رضوان عباسی خاور مانیکہ کے وکیل بیرون ملک چلے گئے جج شارو خرجمند بھی حیران پریشان کہ فیصلہ دینا تھا کیا کرنا تھا پہلے آتے نہیں تھے کل ایک دفعہ مو دکھایا اس کے بعد جونئر نے آ کر بتایا کہ وہ پندرہ دن کے لیے چلے گئے ہیں بیرون ملک اور جون میں ہی اب سماعت ہونے کا امکان ہے پھر ججز صاحب نے کہا کہ پوچھ کر بتائیں رضوان عباسی سے کہ کیا وہ ای عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں یعنی کوئی ویڈیو لنک کے ذریعے وہ اپنے دلائل دے سکتے ہیں تو اب یہ تماشا لگا ہوا ہے دوسری طرف سائفر کیس اور نیب کے جو بشرا بی بی اور عمران خان کو کالپ نوٹسز ہیں ان کی سماعت ہونی ہے اب وہ تمام کیسز بھی آج منسوخ کر دے گئے ہیں جسس حامر فاروق آج کسی بھی کیس کی سماعت نہیں کر رہے ان کی کاز لس منسوخ کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جسس حامر فاروق آج چیمبر ورک کریں گے اور کل جو انہوں نے عمران خان کی زمانت کا فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ فیصلہ لکھیں گے اس لیے وہ چیمبر ورک کر رہے ہیں پھر آج ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا الکادر ٹرس والا کیس سماعت ہونا تھا اڈیالا جیل میں جج ناصر جعوید رانہ نے اس کی سماعت کرنی تھی اب سماعت ملتوی کر دی گئی ہے کیونکہ اڈیالا جیل کے سپریٹینڈنٹ نے لکھا ہے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں ہم نے پوری کی پوری جیل بند کر دی ہے بہت سخت سیکیورٹی خدشات ہیں جج صاحب آپ بھی عدالت نہ آئیں جیل کے اندر بھی عدالت محفوظ نہیں ہے آج عدالت نہیں لگے گی پھر آج اور کل جو ملاقاتیں ہونی تھیں عمران خان سے وہ نہیں ہو سکیں پھر بہت سخت ٹوئٹ کی علیمہ خان نے جس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان کی سیکیورٹی اچانک تبدیل کی گئی ہے اس سے پہلے بھی اسیسینیشن ایٹمٹس ہو چکے ہیں کروائی جا رہی رات کو ان کے گارڈ بھی تبدیل کیے گئے اور اب عدالت بھی لگنے نہیں دی گئی یعنی اتنی سختی کی جا رہی ہے کہ عدالت تک لگنے نہیں دی گئی اتنے سیکیورٹی کے خدشات ہیں مختلف وقالہ پی ٹی آئی کے یہ خدشات کا اظہار کر چکے ہیں کہ یہ جو انہوں نے تین دن کا ٹائم لیا ہے کہ بہت خطرہ ہے اس خطرے کی آر میں کہیں یہ عمران خان کی جان کے ساتھ نہ کھیل جائیں تو اس طرح کے سوالات عمران خان کی بہنوں اور وقالہ کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں اب ذرا اندازہ کریں یہ کیوں سب کچھ کیا جا رہا ہے ممکنہ طور پر اس لیے کہ کل قاضی صاحب کو بتایا جائے کہ آپ ویڈیو لنک کی بات کرتے ہیں ادھر تو ہم نے ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں کوئی عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکتا حالات خراب ہیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یعنی اگر جیل خطرے میں ہے تو پھر عمران خان کی زندگی کو بڑا خطرہ ہے تو پھر عمران خان کو وہاں سے نکال کر کسی اور جگہ یا کے پی کے کیوں نہیں لے جاتے اگر آپ خطرے میں ہیں لہٰذا یہ پورا سٹیج سیٹ کیا جا رہا ہے کل کے لیے کہ عمران خان کو پیش نہ کیا جا سکے پھر آج انصار اباسی نے ایک آرٹیکل لکھا لمبا چوڑا نو مائی پر جس میں انہوں نے بتایا بڑے سادہ الفاظ میں کہ یہ جو نو مائی کے حوالے سے ریپورٹ جاری کی گئی ہے عمران خان کو ماسٹر مائنڈ بنا کے پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ اتنی بیلڈنگز تباہ ہوئی ایسا کیا ویسا کیا یہ محض ہوائی باتیں ہیں شواہد اور ثبوت ایک بھی ان کے ساتھ نہیں لگایا آپ نے فسادات کی بات کی یہ کہا کہ فلان سازش تھی مگر اس کے ساتھ ایک بھی ثبوت آپ نہیں دے سکے کہ یہ ہیں ثبوت جن سے پتا چلتا ہے کہ عمران خان واقعی ماسٹر مائنڈ ہیں یا منصوبہ ساز ہیں تو انصار عباسی نے آج ان کی کلے ہی کھولی ہے پھر کنٹرول کرنے کے لیے پورے سسٹم کو اور پنجاب میں خاص طور پر میڈم چیف منسٹر کی کیونکہ بیزت ہی ہوتی ہے تو اب پنجاب حکومت سوشل میڈیا کے لیے نیا قانون لاری ہے حد کے عزت کا اور اس کے ذریعے اب سوشل میڈیا کو ٹریٹ کیا جائے گا پھر آپ کو پتا ہے کہ ججز کھڑے ہو گئے ہیں جسٹس بابر ستار کیانی صاحب اور اب جسٹس عرباب محمد طاہر کا بھی ایک سرپرائز آیا ہے جسٹس عرباب محمد طاہر نے دو مارچ دوہزار تیس کو اسلامباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ کے فیصلے کے باوجود کیونکہ یہ دو مارچ کو انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ الیکشن کروایا جائیں اسلامباد میں بلدیاتی مگر وہ نہیں ہوئے تھے ووٹرز آئے تھے مگر ووٹ نہیں ہوئے تھے کیونکہ پتا تھا کہ عمران خان نے پورے اسلامباد میں جیت جانا ہے اب جو ان کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوا تھا اس پر اب سیکرٹری داخلہ چیف کمیشنر اسلامباد اور الیکشن کمیشن سے دو ہفتے میں جسٹس عرباب محمد طاہر نے ریپورٹ طلب کر لی ہے لہذا اسلامباد ہائی کورٹ تیر کی طرح سیدھی ہو چکی ہے ٹکر دے کے کھڑی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ اور جی ایچ کیو کو پھر دبائی لیکس جس کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے زرار کھوڑو یہ صحافی ہیں اور ڈان نیوٹ پر کام کرتے ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کیونہ نے کہا کہ وزیر داخلہ موسی نکوی کے جب سینٹ کا الیکشن لڑا تو انہیں دوبائی میں اہلیہ کے نام پر موجود پروپرٹی الیکشن کمیشن میں چھپائی جو کہ الیکشن کمیشن میں ڈیکلیئر کرنا ضروری تھا لیکن انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کی لہٰذا اب نکوی صاحب ناہل ہوں گے فیصل وارڈا بھی ناہل ہوں گے ایک شخص جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے دنیا جہان کے اس پر کیسز ہیں لیکن کسی ایک لیکس میں بھی اس کا نام نہیں آیا کہ اتنی پروپرٹی اس نے بنائی پنامہ میں آگیا ہو یا دبائی لیکس میں آگیا ہو جس کا دنیا جہان کی لیکس میں نام ہے دنیا جہان کے گند اور سکینڈلوں میں ان کے نام ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پروپرٹی نہیں ہے وہ حکمران بن گئے ہیں یعنی ساری دنیا میں جو چوروں کی لسٹیں نکلتی ہیں جو سر فیرست ہوتے ہیں وہ حکمرانی کر رہے ہیں جبکہ جس کا کسی جگہ نام نہیں ہے وہ اڈیالا جیل میں قید بیٹھا ہوا ہے پھر اس کو عوام کے سامنے اس لیے نہ لائے جائے کہ کہیں عوام کے سامنے اس کی تصویر نہ آ جائے تو اب کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں لہٰذا سب سے زیادہ اس وقت جو پھنسا ہوا ہے وہ قاضی فائز عیساء ہے کیا وہ اپنے فیصلے پر عمل درامت کر پاتے ہیں ویسے تو ہم نے دیکھا فیضہ بات دھرنے پر انہوں نے جس طرح کا عمل کروایا اور سویلین بالا دستی کا بول بالا کیا جس طرح فیض حمید کو جیل میں ڈال لیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے پر کیا وہ عمل درامت کروا پاتے ہیں یا یہ بھی ان کی محض بڑھ گئی ہیں تو دیکھتے ہیں آئندہ کل چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر پتا چال جائے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا